سب سے بڑی پرابلم جو ہے نا بندے کو نیو بندے کو آ کے فیس کرنی پڑتی ہیں اور دوسری ایک بات آپ نے ذہن میں یہ مست راکھ لینی ہے کہ اگر آپ بارسلونہ میں آتے ہیں نا اگر فور اکزامپل اسپین آئے ہیں تو بارسلونہ یہاں پر بڑا شہر ہے اسپین کا یہاں پر آپ آتے ہیں تو یہاں پر آئیں آپ کہیں کہ میں حرام نہیں کماؤں گا یہ ناموکن ہے اگر میں نے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں روٹی تھے کام کی تھے کھانے پہ کام کی ہے اکمات لیکن اللہ نے مجھے یہ بھی ٹائم دکھا ہے کہ میں نے پاکستانی ساٹھ ہزار روپے سپین میں ایک دن میں بھی کمائے ایک دن میں ساٹھ ساٹھ ہزار پہ بھی اس بندے نے کمائے ہیں جو بندہ روٹی پہ کھانے پہ کام کرتا تھا ایسے باپ کو ماری جانا چاہیے میں تو کہتا ہوں ماری جانا چاہیے ایسے باپ کو میری نظر میں مر جانا چاہیے ایسے شہر کو میری نظر میں غیرت سے مار جانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود اور السلام اس پاک ہستی کی ذات پہ جس ہستی کے صدقے کل کائنات بنائی گئے صبح باہر میری طرف سے آج جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ یورپ کے حوالے سے جو مشکلات بندے کو یہاں پر آ کر آتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا میں نے اکثر آپ کو یورپ کے سبز باغ نہیں دکھائے میں اکثر جو یہاں پر آ کر سٹرگل ہوتی ہے جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں تو اکثر لوگ اس حوالے سے مجھ پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ خود یورپ میں بیٹھا ہے اور ہمیں آنے سے منع کر رہے ہیں میں کسی کو یہاں پر آنے سے کبھی منع نہیں کیا بے شک آپ یہاں پر آئیں آپ نے نصیب کا جو آپ کا رزق ہے وہ آپ لیں لیکن جو یہاں پر سٹرگل ہے جو بندہ رہتا ہے اس کو بتانا چاہیے اگر میں آپ کو بتاؤں جی آپ سپین آئے آتے ہی آپ کی دو ہزار سیلری لگ جے گی تو ایشی ہیں اور مزیں لیکن دو ہزار تین ہزار یورو سیلری تک پہنچنے سیلری تک پہنچنے تک جو آپ کو مشکلات ہیں جو سٹرگل ہے تو جو بندہ وہاں پر رہتا ہے ویڈیو بناتا ہے تو پھر اس کا کام ہے کہ وہ آپ تک کن چاہے اکثر لوگ عرب سے آتے ہیں کسی بھی کنٹری سے آتے ہیں جب وہ سپین میں آتے ہیں نا سب سے پہلے اس کو سپین میں آ کر اگر وہ بارفلونہ میں آتے ہیں یا کسی بھی جگہ آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو مشکل یہی پیش آتی ہے کہ ڈومی سائل جس کو شاید پاکستان میں ڈومی سائل کہتے ہیں مثلا یہاں پر آ کر اپنے اندراج کروانا ہوتا ہے کہ میں اس مکان پر رہ رہا ہوں گورمنٹ کے خاتے میں جا کے مثلا اپنے ہماری پنجابی نہیں اردو زبان میں یونین کونسل لیکن جو ہے نا سپینش میں آ یونتا میینگ تو لیکن کا دفتر ہوتا ہے وہاں پر جا کر آپ نے اندراج کروانا ہے کہ میں یہاں پر آگے ہوں اور یہاں پر رہ رہا ہوں وہ سب سے پہلی مشکلات ہوتی ہے اکثر لوگ زیادی بات ہے اگر میں نے کروانا ہے یا کسی نے کروانا ہے تو جس مکان پر آپ نے کروانا ہے اس مکان کا جو مالک ہے جس کے نام پر کنٹریکٹ ہے وہ اپنے سارے ڈاکومنٹ آپ کو دے آپ کے ساتھ جائے پھر آپ کا جا کے جو ہے نا وہ اندراج ہوتا ہے تو اکثر یہ پرابلم بڑتی ہے سپیشل بارسلونہ میں یہ بہت ٹاپ پرسیجر ہے یہ اتنا آسان بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے اکثر لوگ کروس روحہ ریڈ کراس پہ جا کے کرواتے ہیں لیکن جن کے پاس پیپر نہیں ہوتے ان کو پھر وہ زلیل کرتے ہیں تین چار ماہ تک ان کی کال ہی نہیں آتی جن کے پاس پیپر ہیں تو ان کی دو دن کے اندر جو ہے نا پدروں یہاں پر ہو جاتی ہے لیکن سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے جو آپ سٹرگل کرتے ہیں سٹرگل کے حوالے سے کہ آ کے یہاں پر آپ نے اندراج کروانا ہوتا ہے اس کے بعد اندراج کروانے کے بعد ذہری بات ہے ساتھ آپ کی رہائش بھی ہوتی ہے جہاں پر آپ نے اندراج کروانا ہوتا ہے وہ اسی لئے آپ کا اندراج وہاں پر ہوگا اگر آپ کی وہاں پر رہائش ہوگی اور اندراج کروانے کے ساتھ ساتھ سب سے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے بارسلونہ میں سپیشل رہائش کی بہت کیا کہتے ہیں کہ قلت ہے شدید ترین پرابلم ہے بارسلونہ میں رہائش تلاش کرنا ایون میرے جیسے جو چودہ پندرہ سال گزرنے کے بعد میرے جیسے لوگوں کو بھی یہاں پر رہائش کے لئے شدید مشکلات کا سامنا ہے تو پھر اندازہ لگائیں کہ جو نیو بندات ہیں اس کے لئے کتنی مشکل ہے اگر کوئی اس کا ظاہری بات ہے باپ ہے چچا کوئی ماما کوئی بھائی یا کوئی اس طرح کا رشتے دار ہے وہ رہ رہے ہیں وہ تو پھر اس کے لئے ہیزی ہے لیکن عام بندہ جس کا یہاں پر کوئی رشتے دار نہیں ہے صرف دوست ہیں تو اس کے لئے جو ہے نا سب سے بڑی پرابلم یہی ہے رہائش اور آپ نے اندراج جو کروناتے ہیں اور اس کے بعد ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کی سٹکل شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے اچھا کام تلاش کرنا ہے بہتر کام تلاش کرنا ہے کہ مجھے جو کام اچھا ملے مثلا کام بھی اچھا ہو اتنا محنت طلب بھی نہ ہو اور اس میں سیلری بھی ملے لیکن حالات اس طرح کے نیو بندے کے لئے اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے مجھے تنہا بھی بے شک تھوڑی ملجے لیکن کام مجھے ملنا چاہی یہ سب سے بڑی پرابلم بندے کو نیو بندے کو آ کے فیس کرنی پڑتی ہیں بے شاکہ آپ کا کوئی یہاں پر دوست ہے رشتے دار ہے لیکن جب نیو بندہ آتے ہیں تو نیو بندے کے لئے یہ بہت بڑی پرابلم ہے رہائش اپنا اندراج کروانا اس کے بعد آپ نے ایک کام تلاش کرنا ہے جو اچھا کام ہو جو آپ کو سوٹ بھی کرتا ہو چار پیسے بھی اچھے مل جائیں تو یہ چیزیں یہ سب سے بڑی مشکل ہے اس طرح نہیں ہے یہ چھوٹی مشکلات ہیں یہ بہت بڑی مشکلات ہیں ہمارے کچھ نیو دوست ہیں ان کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ یہ چاند چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور دوسری ایک بات آپ نے ذہن میں یہ مست رکھ لینی ہے کہ اگر آپ بارسلونہ میں آتے ہیں اگر اسپین آئے ہیں تو بارسلونہ یہاں پر بڑا شہر اسپین کا یہاں پر آپ آتے ہیں تو یہاں پر آئیں آپ کہیں کہ میں حرام نہیں کماؤں گا یہ ناممکن ہے نیو بندے کے لئے دعا جی کیا حسین بنا دیا انہوں نے کبوتروں نے ماشاء یہ دیکھیں یہاں پر کبوتروں کو کچھ لوگ دانہ ڈالتے ہیں تو میں یہاں پر ویڈیو بنا رہا تھا ان کو یہی لگیا کہ دانہ ڈال رہا ہے اس لئے یہاں پر آگئے تھے لیکن انہوں نے ایک محول بنا دیا تھا اچھا یہاں پر آ کر علیمیتہ سیون سپر مارکیٹ پاکستانیوں کی بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ سٹور ہیں جو سپر مارکیٹ پر چیزیں وغیرہ جو سمان وغیرہ ڈلیور کرتے ہیں تو ان میں الکول مست ہوتی ہے تو اگر آپ یہاں پر آ کر کہیں کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں بارسلوڑنا میں اور حق حلال کی کمائی تو وہ تقریباً جو ہے نائنٹی پرسنٹ ناممکن ہے ہر بندے کو یہاں پر آ کر حرام کام کرنا ہی پڑتا ہے حرام ہی اس کو کہوں گا ذاری بات ہے اسلام نے کہا ہے تو ہم بھی حرام ہی کہیں گے تو میں اگر اپنی بات کروں الحمدللہ الحمدللہ میں نے اس لیے میں ساتھ اپنی بات کروں لوگ کہیں گے کہ یہ بتا رہا ہے تو پھر رہود بھی حرام کر رہا ہوگا میں الحمدللہ گیارہ سال تقریباً جو ہے نا گیارہ سال دس سے گیارہ سال ڈونر کی فیلڈ پہ میں نے کام کیا وہاں پر کوئی الکول نہیں تھی بالکل بھی الکول ہم نے نہیں الحمدللہ بیچی اس کے بعد ابھی میں ٹیکسی جاب کر رہا ہوں تو ٹیکسی میں الحمدللہ ہمارا کوئی چیز ڈلیور کرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے بندے کو بٹھایا تو بندے کو اتار کے بعد میں الحمدللہ آپ نے بچوں کو حق حلال کی کمائی کھلا ہی ہے حق حلال کی کھلا رہا ہوں لیکن اگر آپ نیو بندہ جو آتا ہے جس کے پاس یہاں پر پیر جمانے کے لیے اتنا ظاہری بات ہے اس نے ٹائم سپیڈ نہیں کیا ہوتا اس نے پیر جمانے ہوتا ہے میند کرنی ہوتی ہے نیو بندہ ہوتا ہے کام ڈونڈ رہا ہوتا ہے تو جو بھی نیو بندی آئے ہیں جتنے اگر میں دس بندے بیس بندے لاسٹ جو بارسلونا میں آئے ہیں وہ گنا ہوں تو وہ ٹوٹل الکول بیچ رہے ہیں تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جو نیو بندہ آتا ہے وہ بارسلونا مات آئے کسی گاؤں میں چلا جائے چھوٹے گاؤں میں چلا جائے چھوٹے شہر میں چلا جائے دونر پہ جا کے کام کرے اچھا ایک اور عجیب چیز ہے جو دونر اندالوسیا میں ہے جہاں پر میں رہتا تھا وہاں پر الکول نہیں بیچی جاتی لیکن یہاں پر دونر بارسلونا میں کہتے ہیں الکول نہ رکھے تو دونر بھی نہیں چلتا یہ عجیب منطق ہے ہمارے پاکستانیوں کی اور میں اگر لڑکو کی بات کر رہا ہوں ایمان ہے جہاں پر ہماری پاکستانی بچی ہیں ہماری پاکستانی لڑکی ہیں شراب بیج رہی ہوتی ہیں تو یہ سب سے زیادہ جو مجھے دکھ پوائنٹ ہے اندر سے جو ہے جب میں دیکھ کے تو مجھے افسوس ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے یہاں اس طرح کھڑے ہو کہ میں سوچتا ہوں کہ یار کیا زندگی ہے چار دن کی زندگی ہے آپ اپنے بچوں کو یہاں پر لے کے آتے ہیں پھر اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو اپنی بیوی کو شراب والی دکان پر بیجتے ہیں کہ جا کے شراب بیج اور گھر کا گزر بسر چلے تو اس طرح جو ہے بلکل نہیں چلتا اس طرح بلکل بھی نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہے ایک منٹ ہے بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں کوئی پتا نہیں کسی کی کتنی زندگی ہے ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتا تو حرام چیز سے بچنا چاہیے میں جو نیو آنے والے ہیں سپین آ رہے ہیں سب کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کا یہاں پر کوئی سیٹ اپ ہے کہ آپ حلال کام کر سکتے ہیں آپ کو مل سکتا ہے پھر ٹھیک ہے ورنہ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں جا کے دونر پہ کام کریں وہاں پر جا کے جو ہیں آپ حلال کی کمائی کریں حلال کی کمائی کھائیں وہ حلال کی کمائی کے پیسے گھر بیٹیں اچھا میں اگر اپنی بات کروں اسٹرگل کی جس طرح میں نے شروع میں بات کی ہے تو میں نے یہاں پر سپین میں صرف روٹی پہ بھی کام کیا ہے ٹھیک ہے آپ یہ سن کے حرار رہا جائیں گے لیکن یہ حقیقت بات ہے دو سے ڈائی سو یورو دو سو یورو ڈائی سو یورو میں نے دو ماہ پورا پورا ماہ مثلا ساٹھ دن بینہ چھٹی کی اکیلے کام کی ہے تو یہ ہوتی ہے سٹرگل یہ چیزیں ہوتی ہیں سٹرگل کی اگر میں نے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں روٹی تے کام کیتا ہے کھانے پہ کام کی ہے ایک ماہ لیکن اللہ نے مجھے یہ بھی ٹائم دکھایا ہے کہ میں نے پاکستانی ساٹھ ہزار روپے سپین میں ایک دن میں بھی کمائے ہیں ایک دن میں ساٹھ ساٹھ ہزار پہ بھی اس بندے نے کمائے ہیں جو بندہ روٹی پہ کھانے پہ کام کرتا تھا تو یہ سٹرگل ہوتی ہے آپ کو یہاں پر آکے سٹرگل کرنی پڑتی ہے سٹرگل سے جب آپ گزریں گے پرشان نہیں ہوئیں گے ٹینشن نہیں لیں گے پرشان جب جو بندہ پرشان ہو گیا وہ گبرا گیا وہ پھر ساملنے پٹری سے اتر گیا تو دو چیزوں کو منٹین کرنا ہوتا ہے ایک اپنا سسٹم بھی چلانا ہوتا ہے دوسرا حرام چیز سے الکول سے بچنا بھی ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں میں کہوں جی میں اتنا بہادر یا میں اتنا نیک یہ بلکل بھی نہیں ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا الحمدللہ 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 اللہ پاک نے مجھے بچایا چودہ پندہ سال ہو گئے ہیں یورپ میں میں نے الکول والا کام نہیں کیا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام سے بچا کے رکھا یہ اللہ کی حاصل کرم نوازی ہوتی ہے بندہ کوئی چیز نہیں ہے بندہ بلکل بھی کوئی چیز نہیں ہے بندے کی تو رتی برابر بھی اقاد نہیں وہ کہے کہ میں نے یہ کر دیا میری اتنی بہادری تھی میں نے الکول میں کام نہیں کیا لیکن یہ نہیں ہے یہ اللہ کی حاصل کرم نوازی تھی اور میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ قام ہے کہ میں نے الحمدللہ الحمدللہ اپنے بچوں کو ہمیشہ حلال کا رزق کھلایا ہے ایسے باپ کو ماری جانا چاہیے میں تو کہتا ہوں ماری جانا چاہیے ایسے باپ کو میری نظر میں مار جانا چاہیے ایسے بائی کو میری نظر میں مار جانا چاہیے ایسے شوہر کو میری نظر میں غیرت سے مار جانا چاہیے میرے بات کرنے کا مطلب ہے غیرت سے جو باپ جو بھائی اور جو ہس بینڈ اپنی بیوی کو اپنی بین کو اپنی بیٹی کو غیر مردوں کے پاس وہ بھی شراب بیچنے کے لیے بیچتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے معذرت کے ساتھ میں نے یہ لفظ یوز کیا کیوں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم اپنی بچیوں کو جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان سے مہاتب ہوں کہ وہ لوگ یہاں پر لا کے شراب کے لیے بھیج دیتے ہیں وہ بچی شراب بھیج دی ہوتی ہیں تو اگر آپ اس نوبت پر پہنچ جاتے ہیں یہاں آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کو دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر آ کر اس نوبت پر پہنچ جانا ہے آپ نے تو پھر آپ اپنی بیٹیوں کو اپنی وائف کو اپنی بچیوں کو اپنی بہنوں کو پھر یہاں پر کیوں بلاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح ہو جائیں گے یہاں یہ حالات یہاں پر بھن جاتے ہیں پھر ان کو یہاں پر بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان بٹھائیں یہاں پر پیسے بیجیں یہاں سے تو وہاں پر انجوائے کریں تو آج کی ویڈیو میں میں نے تھوڑا سا ذکر کی ہے آپ کے ساتھ یہاں پر آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور یہ جو لڑکیوں والی بات ہے یہ بھی اس میں شامل ہے کہ لوگ یہاں پر آ کر فس جاتے ہیں مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی بچیوں کو وہ شراب کے لیے غیر قانونی غیر اسلامی کام کے لیے وہ بھیجتے ہیں تو وہ پھر وہاں پر جا کر یہ کام کرتے ہیں اور میں نے اپنی بات کیا ہے کہ میں نے یہاں پر کھانا صرف کھانا کھا کے کام کیا ہے اور اللہ نے مجھے وہ ٹائم بھی دیا ہے وہ ٹائم بھی دکھایا ہے کہ میں نے پاکستانی ساٹھ سے پینسٹھ ہزار روپیا ایک دن کا بھی کمائے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا اس مالک کا اس مالک کریم زرجے سجدے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے تب بھی میں حق نہیں ادا کر سکتا اللہ پاک سب کو خوش رکھے عباد رکھے سب کی مشکلیں آسان فرمائے سب کی مشکلیں دور فرمائے اللہ پاک سب کی نیک مقصد اللہ پاک لوگوں کو اس مقصد میں کامیاب کرے آمین امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے یوٹیوب جینل کو سر سکرائب کریں اور کومیٹس کریں جس حوالے سے آپ معلومات لینا چاہتے ہیں سپین کے حوالے سے انشاءاللہ زندگی رہی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان سبیت دنیا بر میں دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے اللہ حافظ پاکستان زندہ با